اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے سبق میں ایک چیز اور بیان کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ اصول شرع یا عدلہ جو ہیں نا وہ چار ہیں جبکہ اعتراض کیا گیا اس کے ذریعے سے کہ شرع سابقہ سے جو حکام ثابت ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے عدلہ پانچ ہو گئے اسی طرح تعامل ناس سے بھی کوئی حکم ثابت ہوتا ہے قول صحابی سے بھی ہوتا ہے بہرحال ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یا تو یہ ایک سنت سے لائق ہوں گے یا کتاب اللہ سے لائق ہوں گے یا اجمع سے اور یا پھر قیاس سے ان کو کیا ہوگا لاہق کیا جائے گا پھر آ گیا استحسان اور اس جیسی چیزیں استحسان استحسان ایک ہوتا ہے قیاس خفی ایک ہوتا ہے قیاس جلی قیاس جلی جو بالکل ظاہر ہوتا ہے نظر دیکھتا ہی کہہ کہ ہاں یہ حکم اس پر لگے اور قیاس خفی ہوتا ہے کہ باطن کو ظاہر پر کیا ہے ترجی دینا تو اب کہتے ہیں قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجی دیتے ہوئے حکم کو ہی ثابت کرنا تو کہتے ہیں کہ حکم جو ہے استحسان کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے یہ قیاس جو ہے قیاس ظاہر کے خلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر استحسان اس جیسی چیزیں یہ قیاس سے لاحق کی گئی ہیں تو استحسان قیاس جلی تو یہ تھا کہ یہ حکم بیان کیا گیا کہ وہ درندے اور جو ہیں چیر پھار کرنے والے درندے ان کا جھوٹا ان کا گوشت وغیرہ جو ہے پاک نہیں ہے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے کیونکہ جن کا گوشت ناپاک ہے تو ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا کیونکہ جو جھوٹا ہے جو تھوک وغیرہ بنتا ہے جو آپ وہ گوشت ہی بنتا ہے تو آپ گوشت کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا گیا لیادہ شیر چیتا بھیڑیا وغیرہ یہ ایسے ہیں جن کا گوشت ناپاک ہے ان کا جو ہے جھوٹا بھی ناپاک ہے گوشت حرام ہے اور یہ چیر پھار کرتے ہیں اب اس پر اگر دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ وہ پرندے جو چیر پھار کرتے ہیں تو ان کا گوشت حرام ہے تو کیا ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے بظاہر قیاسے جلی کے اعتبار سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے کیونکہ گوشت سے جو ہے نا وہ لعاب بنتا ہے اور جب ان کا گوشت ناپاک ہے احرام ہے تو ان کا لعاب بھی ناپاک ہونا چاہیے اگر وہ جھوٹا ناپاک کر دیں تو قیاسے ظاہر کے اعتبار سے درندوں وغیرہ پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ سوائے تویور کا بھی جھوٹا ناپاک ہو لیکن قیاسے جلی قیاسے خفی کے اعتبار سے ان کے جھوٹے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا سوائے تویور کے کیونکہ جو پرندے ہیں چیر پھار کرنے والے وہ اپنی چونچ سے کھاتے ہیں صحیح ہے اور چونچ سے کھاتے ہیں چونچ میں جو ہوتی ہے وہ گوشت نہیں ہوتا ہڈی ہوتی ہے اور جب ہڈی ہوتی ہے ہڈی چاہے مردے کی ہو چاہے زندے کی ہو کیا ہے وہ سب کی پاک ہوتی ہے اس میں خون سرائت نہیں کرتا تو بتاہر دیکھئے یہاں پر قیاسے ظاہر کے اعتبار سے ان کے جھوٹے کو بھی ناپاک ہونا چاہیے مگر قیاسے خفی کے اعتبار سے ان کے جھوٹے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا سنجھ میں آگیا نہیں تو یہاں پر یہ اسے استحسان کو قیاس کو قیاسے خفی کو قیاس سے ملحق کیا جائے گا تو یہ بھی استحسان بھی کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے بلکہ یہ بھی کس سے لاحق ہے قیاس سے لاحق ہوگا تو کوئی عدلہ عربہ کے علاوہ کوئی اور دلیلیں نہیں بنی جو کچھ بھی ہے وہ ان چاروں میں سے کسی ایک سے لاحق ہے اچھا جو درندے ہوتے نا وہ زبان کو لے کر کے اور مو لے کر کے کھاتے پیتے ہیں صحیح نہیں اور تو ان کے گوشت سے اس کا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا جھوٹا وغیرہ کیا ہوتا ہے ناپاک قرار دیا گیا اب آگے یہاں پر بیان کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں کہ اب کتاب اللہ چکے اصل ہے اس لئے یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں سمہ فصل المسنف رحم اللہ تعالیٰ الوصول الاربہ پھر جب مسنف علی الرحمہ نے اصول الاربہ کی پوری تفصیل بیان کر دی فقدم الكتاب تو اب کتاب اللہ کو مقدم کیا اور کتاب اللہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ کہ یہ اصل کتاب ہے چونکہ سارے اصول میں سب سے اہم ہے سب سے عالی ہے اس لئے سب سے پہلے جو بحث بیان کریں گے وہ کتاب اللہ سے بیان کریں گے ٹھیک ہے اب فقال وقال تو کہا انہوں نے اب یہاں تعریف و کتاب اللہ کتاب اللہ کی تعریف متن دیکھتے جائیے عمل کتاب فَالْقُرْعَانُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الْرَسُولُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پھر آگے ہے المکتوف المساحل مساحف پھر آگے اور ہے المنقول وَهْنُنَقْلًا مُتَوَاطِرًا بِلَا شُبْحَتٍ تو اس کی تعریف پر ہی بڑا کلام ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اس کی تعریف پر چلیں عمل کتاب رہا کتاب تو کتاب سے مراد جو ہے فَالْقُرْعَانُ قُرْعَانُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الْرَسُولُ کتاب سے مراد وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اب کہتے ہیں حَذَا تَعْرِیفٌ لِكُلِّ الْكِتَابُ یہ جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ کلے کتاب کی تعریف ہوئی کون سی؟ کتاب کی جب تعریف بیان کی الْقُرْعَانُ الْمُنَزَّلَ عَلَى الْرَسُولُ الْمَكْتُوب فِي الْمَصَائِفِ الْمَنْقُولَ عَلُوْ نَقْلًا مُتَوَاطِرًا بِلَا شُبْحَاتٍ یہ قرآن کی تعریف ہوئی کہ وہ قرآن کتاب کی تعریف ہوئی کہ وہ قرآن جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کلے کتاب کی تعریف ہوئی اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ تعریف تعریف جو ہے کس کے ذریعے کر رہے ہیں کتاب کی اور کتاب کی تعریف کر رہے ہیں قرآن سے اور کتاب کو آپ پیچھے لفظ لا چکے ہیں کہ کیا کہہ چکے ہیں پیچھے کتاب سے مراد بعض کتاب ہیں اور بعض کتاب میں بھی کتنی ہیں پانچ سو آیتیں تو آپ معرف معرف جس کی تعریف کی گئی معرف اور معرف یعنی یعنی معرف جس کی تعریف کی جاری معرف اور معرف کون ہے یہ القرآن ہے تو تعریف کر رہے ہیں آپ کتاب کی جو بازے کتاب ہے اور کس سے کر رہے ہیں قرآن سے کر رہے ہیں اور قرآن کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں تو یہ تعریف ہے کلے کتاب کی تو تعریف جو ہے یہ نا وہ دخولے غیر سے مانے نہیں رہی کیسے کہ کتاب سے آپ نے بعض کتاب مراد لی ہے اور تعریف قرآن سے کر رہے ہیں تو پوری کلے کتاب مراد ہے تو جو افراد تھے تعریف میں داخل نہیں تھے امثال قصص وغیرہ وہ بھی اس میں داخل ہو جا رہی ہیں سمجھایا کی نہیں آیا قرآن سے مراد آپ پر رہے ہیں کہ یہ کلے کتاب کی تاریف ہے اور جب کلے کتاب کی تاریف ہے اور آپ کیجئے چیز کو یہ پیچھے کہ کتاب سے مراد باز کتاب ہے تو باز کتاب میں پانچ سو آیتیں ہیں اور جب کلے کتاب کی تاریف کر دیں گے تو سارے قصد امثال وغیرہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے اور تعریف کے لئے ضروری ہے کہ تعریف جامع اور مانع ہو اپنے افراد کو نکلنے نہ دے اور غیر کو داخل نہ ہونے دے تو یہاں پر تعریف جو بازے کتاب تھی وہ اس میں جو ہے دیگر اور امثال اور قصد بھی داخل ہو گئے تو کتاب کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں رہی صحیح نہیں دکول غیر سے مانع ہے سبجنا گیا تو کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور یہ کلے کتاب کی تعریف تو ہے لیکن مراد اس سے جو ہے نا وہی بازے کتاب مراد ہے کیا ہے بازے کتاب مراد ہے اور وَاللَّامُ فِي لِلْأَهْد اور لام اس میں کس کے لئے ہے اہد کا ہے اور اہد سے مراد وَالْمَاهُودُ وَالْكِتَابُ السَّابِقُ اور مَاهُود سے مراد وہی کتاب سابق ہے اللَّذِي زَكَرَهُ لَّذِي كَانَ مُزَافِنِهِ لِلْهِ لِلْبَاز کہ وہی سابق کتاب ہے جس کو ذکر کیا اور کیا ہے جو بازو کا مضاف علے بن رہا تھا کیا بننا تھا ارے وہ ہوا مقدار و خمز و میاتین بازو الكتاب آئے تھا پیچھے تو بازو الكتاب تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر القرآن پر جو علف لام ہے وہ اہد کے لیے ہے اگرچہ یہاں تعریف کلے کتاب کی ہے لیکن اس سے مراد وہی کتاب سابق ہے جس کا ذکر کیا گیا اور جو کیا ہے بازو کا مضاف علے ہیں اور اس سے مراد کتنی تھی پانچ سو آئے تھے تھی سننا آگیا تو یہ اگر اتراز ہوگا تو ہم کہیں گے اگرچہ یہاں کلے کتاب کی تعریف ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے وہ باز ہے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں اچھا والقرآن انکان علمن کما ہوا المشہور ہوا تعریف لفظی اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں ایک تعریف ہوتی ہے غیر حاصلہ صورت کو حاصل کرنا کیا ہے ہاں اور ایک ہوتی ہے تعریف لفظی کسی غیر واضح لفظ کی مشہور لفظیں کیا ہے وضاحت کر دینا تو ایک ہوتی ہے تعریف حقیقی اور ایک ہوتی ہے تعریف لفظی تو تعریف لفظی جو ہوتی ہے کہ غیر کر دینا یہ کونسی ہوئی ہے تعریف لفظی ہے سہی ہے نہیں اور تعریف حقیقی اب آگے القرآن المنزل علی الرسول یہاں سے جو ہوگا نا القرآن المنزل علی الرسول یہ تعریف حقیقی ہوگی کہ غیر حاصلہ صورت کو حاصل کرنا اور معدہ سے ممتاز کرنا کیسے جب ہم نے یہ کہا القرآن کتاب کی تعریف ہم نے کس سے کی القرآن سے تو قرآن کتاب یہ تھا اتنا واضح نہیں تھا لیکن قرآن جب کہا تو غیر واضح کی واضح لفظیں تعریف کر دی تو کیا ہوگئے تعریف لفظی ہوگئے اور المنزل علی الرسول یہ غیر حاصلہ کو حاصل کر لینا یہ کیا ہے تعریف حقیقی یہاں سے ہوگئی تعریف حقیقی اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں کہتے ہیں والقرآن انکان علمن کما ہوا المشہور کہتے ہیں قرآن اگر یہ علم ہو تو جیسا کہ یہ مشہور ہے تو یہ تعریف لفظی ہوگی صحیح ہے قرآن اگر یہ علم ہو تو جیسا کہ مشہور ہے تو یہ تعریف لفظی ہوگی تعریف لفظی کیا بتا دیئے غیر مشہور لفظ کی مشہور لفظیں تعریف کرنا اچھا اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن یہ منصرف ہے غیر منصرف کہا گیا کہ قرآن اگر یہ علم نون زائطان اور نون کی وجہ سے مانا جائے اس کو غیر منصرف تو اس کے اندر علم اور علم نون زائطان ہونا چاہیے لیکن یہ قرآن پاک میں انہا انزلناو قرآنن عربیہ یہ تنوین آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں صحیح ہے نہیں تو پتا چلا کہ یہ منصرف ہے اب کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ یہاں پر الکتاب صحیح یہ مبتدہ ہو گیا القرآن یہ خبر ہو گیا قرآن قرآن یا قرآن سے قرآن اگر اس کو مزدر مانے ٹھیک ہے اور خبر کا حمل مبتدہ پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے اور اور مبتدہ پر حمل ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا ذات پر دلالت کرنے والا ہونا چاہیے کس کا خبر کا اور قرآن اگر یہ مزدر ہے تو مزدر کیا ہوتا ہے وصف محض ہوتا ہے ذات پر دلالت نہیں کرتا ہے کس پر ذات پر دلالت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن جو مزدر ہے خبر ہے اس مزدر کا حمل مبتدہ پر ہوگا اور مزدر جو ذات پر دلالت نہیں کرتا لے سے اس کا حمل کیا ہوگا وصف محض ہوتا ہے اس کا حمل کرنا درست نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہا جائے کہ قرآن کی جو ہے نا اب چونکہ یہ عالم ہو گیا اب یہ کہا جائے کہ اس میں جنس کے طور پر یہ عالم ہو جائے اب اس میں جنس جب بن جائے گا تو یہ غیر منصرح تو نہیں رہے گا اب یہ کہا جائے کہ قرآن قرآن جو ہے ہے تو مزدر لیکن یہ ہے کہ کبھی کہیں مزدر اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی مزدر اس مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو اگر اسے قرآن قرآن یقرآن سے کیا پڑھیں محمود العین ہے یہ فتح یفتہ اسے اگر پڑھا جائے مقروون اس میں مفعول کے معنی میں مانیں تو اس میں مفعول کیا ہوا ذات پر دلالت کرتا ہے تو ایسی صورت میں ذات ہو گیا اور ذات کا حمل کیا ہو جائے کہ الکتاب مبتدہ پر ہو جائے صحیح سمینا گیا اور یا یہ کہا جائے کہ قرآن اگر قرآن قرآن یقرآن سے مانا جائے سے قرآن یقرآن ملانا یا ملنا تو وجہ تصمیہ یہ ہوگی اس کی اچھا مقروون جب پڑھا جائے جس کو اور قرآن پڑھائی جاتا ہے پہلے کہ یہ ہو گیا اور اگر قرآن یقرآن سے مانا جائے اس کو ملنا ملانا تو وجہ تصمیہ یہ ہوگی کہ قرآن کی آیتیں اور صورتیں ترتیب وار ایک دوسرے سے ملید ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا قرآن یقرآن سے مشتق ہو جائے گا بہرحال جو یہ اعتراض ہوگا کہ کتاب پر حمل کر دیا القرآن کا اور قرآن مزدر ہے تو ہم کیا کہیں گے اس کو مزدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفول کے معنی جیسے شراب بمعنی مشروب کتاب بمعنی مکتوب خلق بمعنی مخلوق ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسی یہاں قرآن بمعنی مقرون یا مقروون اگر قرآن ملائیں مقرون اور اگر قرآن یقروب ملائیں مقروون اس میں مفول صحیح تو یہ تعریف لفظی یہاں پر بیان کر دی کہتی قرآن اگر یہ علم ہو جیسا کہ مشہور ہے فوہ تعریف اللفظی تو کیا ہوگی یہ کس کی تعریف لفظی ہوگی یہ کتاب کی جو تعریف لفظی اور کتاب جو غیر واضح تھا اس کی واضح لفظ سے تعریف کر دی گئی وَابْتِدَعُ تَعْرِفُ الْحَقِيقِي مِنْ قَوْلِ الْمُنَزَّلِ الْآخِرِي اور تعریف حقیقی کی ابتداء کہاں سے ہوگی مُسَنِّف کے قَوْل الْمُنَزَّلِ الْرَسُولِ مُنَزَّلِ سے آخر تک جو بھی ہے یہاں سے تعریف حقیقی کی ابتداء ہوگی اور تعریف حقیقی سے کہتے ہیں کہ غیر حاصلہ صورت کو حاصل کر لینا صحیح ہے نہیں تو اب غیر حاصلہ صورت کو حاصل کر لینا اچھا تعریف جو بھی ہوتی ہے وہ جن سو فصل اس پر مرقب ہوتی ہے جن سو فصل اسے مرقب ہوتی ہے جیسے ہم مثال کے طور پر کہیں الْ کیا ہے الْقَلِمَة کَلِمَة جب ہم نے کہا تو اس میں دیکھئے سب آگئے یا یوں کہیں لفظن الْقَلِمَة لفظن یہ کیا ہے یہاں کیا ہے جنس ہے لفظ کہا تو اس میں لفظ جو بھی بولتا ہے انسان وہ سب آگئے اس میں محمل غیر محمل تلفظ انسان جس کا کرے اور مَا وُزِيَة وُزِيَة جب کہا گیا تو کون نکل گیا اس سے یہ جنس نکل گئی فصل آگئے اس کی محمل نکل گیا لِمَانَن مَانَ کے لئے وضع کیا گیا وُزِيَة لِمَانَ محمل نکل گیا مُفرد یہاں سے کیوں نکل گیا مرکب نکل گیا تو کوئی بھی تعریف جنس و فصل پر مرکب ہوتی ہے جنس جب ہو گئے اب یہاں کہا جب الْقُرَان جب یہاں کہا الْقُرَان جب کہا گیا تو اس کے اندر پڑھا کتاب جب کہا گیا ہم نے کتاب سے اندر ساری کتابیں اس کے اندر آ گئی چاہے وہ قرآن ہو غیر قرآن ہو آسمانی ہو کے غیر آسمانی ہو ہر طرح کی کتابیں اس کے اندر آ گئی صحیح ہے یہ کیا ہے جنس ہے اب اس کی فصل اول آ گئی کونسی المنزل نازل کیا گیا اس سے ساری غیر آسمانی کتابیں نکل گئی نکل گئی کیا نکل گئی کونسی رہ گئی بس آسمان سے اتری وہی رہ گئی تو دیکھئے کیا ہے اس کی فصلہ ہی جو اس نے مادہ کو کیا کردے نکال دیا اب بچہ الرسول الرسول رسول پر نازل کی گئی یہاں سے جو ہے قرآن کے علاوہ دیگر طورہ زبور انجیل یہ سب نکل گئی کیونکہ الرسول میں افلام اہد کا ہے اور قرآن کس پر نازل ہوا ہے رضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو یہاں اس سے مراد کونسا ہوگا ذاتِ گرامی رسول پاک ہوگا سننے آگیا تو کوئی بھی تعریف جو ہوتی ہے وہ جنس و فصل پر مرقب ہوتی ہے کہ الكتاب جب کہا ساری کتاب اس کے اندر تھی المنزل جب یہ کہا تو کیا ہوگئی جنس و فصل آگئی اس کی ہے نکل گئی ساری غیر آسمانی کونسا ہاں اب یہاں پر دیکھئے و ابتداء و تعریف الحقیقی و تعریف حقیقی ابتداء ہوگی مسننف کے قول المنزل الاخری سے آخر تک ہوگئی المنزل على الرسول المکتو کیا ہے المکتو ف المسائل المسائف المنقول نقلا متواترا بلا شبحت یہ سب کیا ہو جائیں گی آخر تک یہ تعریف حقیقی ہو جائیں گی و ان کانا بیمان المقرو اب یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے ساری تفسیرات بتایا آپ کو کہ اگر یہ کس کے معنی میں ہو قرآن مقرو کے معنی میں ہو تو کہتے ہیں او بیمان المقرون اگر کیا ہو یا مقرون کے معنی میں ہو تو فوہ جنس اللہ ہو تو کیا ہوگا وہ اس کی جنس ہوگا اگر یہ علم ہو جیسا کہ مشہور ہے تو یہ تعریف لفظی ہوگی اور اگر کیا ہو اور اگر مقرو اسم مفول کے معنی میں ہو کرا یقرو سے یا مقرون ملنے کے معنی میں ہو تو یہ اس کی کیا ہوگی جنس ہوگی اور وما بادہو فصلن اور جو اس کے بعد ہیں وہ ساری کی سادری بلا تکلیب کیا ہوں گی فصل ہوں گی سمجھ گیا تو اب یہاں جو اطراض ہو سکتا تھا کہ خبر کا حمل مقتدابر کر دیا یہ وصف ہے تو اس کو مقروون کے معنی میں لے لیں گے اور اس میں مفول ذات پر دلالت کرتا ہے اب کہتے ہیں فل منزل جو لفظ آیا ہے نا منزل اب اس کو دو صورتے میں پڑھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ تخفیف کے ساتھ اس کو پڑھیں انزلہ ینزل انزال باب افال سے اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا اور منزل نزلہ ینزل تنزیل باب تفیل سے پڑھا جائے سے تو اس کا مطلب وہ چاہے دف آتا ہے درجہ بدرجہ تدریجن اتارنا اس کا تو دونوں صورتوں پر معنی اس کا ہو جائے گی وجہ مناسبت بتائیں گے کہتے ہیں فل منزل احتراز ان کتب غیر سماویہ یہ کیا ہے فصل ہے اس کی تو منزل جب کہا یہ احتراز ہے ان کتابوں سے جو غیر سماوی ہیں کسے ہیں غیر سماوی ہیں وقول علی الرسول اور یہ فصل دوسری آئی یہ علی الرسول کیا ہے احتراز ان الباقی کتب سماویہ کہ یہ آسمانی دیگر باقی کتابوں سے کیا ہے احتراز ہو گیا سمجھا گیا وہ ہوئی تو ہے نازل لیکن کیا ہے علی الرسول والی قہد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ قرآن کو انہوں نے یہ کہا نا قرآن سے مراد اگر پڑھائے قرآن کرو پڑھانے کے معنی مہارے لیا جائے تو تو بہت ساری کتابوں شامل ہو جائے گا نا اب جب یہاں پر فصل العدیم کی اور المنزل الرسول یہاں سے خارج ہوں گے بہت ساری چیدیں اب کہتے ہیں والمنزل یہاں پر یجوسو ان یقراء ان یقراء بتخفیف منزل جو تخفیف کے ساتھ جائز ہے کہ اسے تخفیف کے ساتھ پڑھا جائیں اب تخفیف کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ مناسبت کیا ہوگی یک بار کی اترنا یک بار کی اترنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار کی اترنا کیا ہے یک بار کی اترنا اور پھر یہاں سے دیرے دیرے کیا اترتا رہا یک بار کی اترنا ہے تو وہاں اس کی مانا سیڈ ہو جائے گا اور یا یہ کہا جائے کہ جتنا بھی پورا سال میں اترتا تھا رمضان میں اس کا جو ہے نا تجدید کرنے کے لیے ایک بار پھر اسی کو جو ہے اتار دیا جاتا تھا تو یہ مانا پیدا کر دیا جائے ایک بار یک منزل جب اس میں مفہول کیا مانا جائے باب فال سے مانا جائے سمجھنا آگیا کہتے ہیں وَالْمُنْزَلْ يَجُوزَ اَنْ يُقْرَابِ التَّقْفِيبِ منزل جائز ہے کہ اسے تقفیب کے ساتھ پڑھا جائے یعنی الْمُنْزَلْ دَفْحَةً وَاحِدًا یعنی وہ جسے یک بار گی اتارا گیا لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ دَفْحَةً وَاحِدًا مِنَ الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ اس لیے کہ قرآن یک بار گی اترا ہے لوہ محفوظ سے کہاں بر الَسْسَمَائِ الدُنْيَا اَوَّلًا کیا ہے آسمانِ دُنْيَا کی طرح اولاً یک بار گی اترا سُمَّا نَزَلَ نَجْمًا نَجْمًا اور پھر کیا ہوا دیرے دیرے کیا ہے مسلحتوں اور اس کی طرف ضرورت کے اعتبار سے مسلحتوں اور اس کی طرف ضرورت کے اعتبار سے تو یہ معنی اَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يُنْزَلُ دو وجہ اس کی بیان کی گئیں تخفیب کے ساتھ پڑھنے کی یا یہ کہا جائے کہ یُنْزَلُ عَلِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا دفوتاً واحدا ایک ہی بارگ میں فِي كُلِّ شَهْرِ رَمْضَانَ جُمْلَةً کیا مطلب ہر رمضان رمضان کے ہر کیا ہے رمضان پورے ہاں ہر آنے والے رمضان میں ہر رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ پوری ایک بار میں کیا ہے سارا قرآن اتارا جاتا تھا یا یہ کہا دیا جائے تو یہ دو صورتیں ہو جائیں گے کس کی جب اسے تخفیب کے ساتھ پڑھا جائے یا کہا جائے کہ ان پر نازل کیا جاتا تھا ایک ہی مرتبہ ہر رمضان میں ایک بار گئی صحیح نہیں بکتشدید اور یہ بھی جائز ہے کہ اسے کیا ہے تشدید کے ساتھ پڑھا جائے کیسے المنزل پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہتے ہیں لینہ نزولو فی الواقع کہانا بدفعات مختلفا فی مدت نبوہ کہتے ہیں کہ اس کا نزول حقیقت میں جو ہوا وہ مختلف اوقات میں ہوا ہے زمانِ نبوت میں کیا ہے مدتِ نبوت میں یعنی تئیس برس میں چالیس سال کے بعد سے تئیس سال کی مدت میں اس کا کیا ہوا نزول کیا ہوا مختلف اوقات میں ہوا ہے مدتِ نبوت میں سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ اس کی جو یہاں انہوں نے جو بیان کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں جو بیان کی المنقول عنہو اب یہ آگے آرہی ہے المکتوف المصاحف یہ صفت سانیہ للقرآن یہ قرآن کی صفت سانیہ اس کے اندر اندر الگ تفصیل بیان کریں گے پہلے یہاں پر اس کو ترجمہ دیکھنے اور کہاں سے تھا عمل کتاب صحیح ہے یہی سے تھا فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلَ الْرَسُولِ قرآن وہ جو نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حَذَا تَعْرِفُ لِكُلِّ الْكِتَابِ یہ کلے کتاب کی تعریف ہے وَالْلَّامُ فِي لِلْأَهْدِ وَالْلَّامِ اسمِ اَهْدِ کا ہوگا وَالْمَاهُودِ وَالْكِتَابُ السَّابِقِ اور مَاهُود اس سے مراد وہ سابق کتاب ہے ذَكَرَهُ الَّذِي كَانَ مُزَافًا إِلَهِ لِلْبَحَذ یعنی وہ جس کا تذکرہ ہو چکا اور جس جو جو کیا ہے بازو کا مزافل ہے بازو الكتاب صحیح ہے وَالْقُرْآنِ اِنْ كَانَ عَلَمًا قرآن اگر یہ علم ہو جیسا کہ یہ مشہور ہے فَهُوَ تَعْرِفٌ لَفْزِيٌ تو یہ تعریف لفزی ہوگی قرآن یہ علم ہو اور کہا جائے کہ اس میں جنس کے طور پر کہا گیا نا غیر منصری مانے تو غیر منصری تو آئی نہیں تو کہا گیا کہ یہ علم ہو اور اس میں جنس کے طور پر سئیے تو علم ہو تعریف لفزی ہوگی کس کی؟ الْقِتَاب کی تعریف لفزی ہوگی غیر واضح لفز کی واضح لفز سے تعریف کرنا وَابْتِدَعُ تَعْرِفُ الحقیقی اور تعریف حقیقی ابتدا کہاں سے ہوگی مُسَدْقِقِ قَال المنزل سے آخر تک وَإِنْ قَانَ بِمَعْنِ الْمَقْرُو اور اگر یہ مقروع کے معنی میں ہو او المقرون او بمعنی المقرون یا مقرون کے معنی میں فَوَا جِنسٌ لَو تو یہ اس کی جنس ہوگی اب جب جنس ہوگی تو پھر آہدھ باد والی آگے آگے کیا ہوں گے اس کی؟ فصل آئیں گی وَمَا بَعْدَو فَصلٌ اور جو اس کے بعد ہوں گی وہ بلا تکلف فصل ہوں گی فَالْمُنَزَلِ اَحْتِرَاضُنَاِ اَنِ قُتُبِ غَيْرِ سَمَاوِيَا کوئی منزل یہ قُتُبِ غَيْرِ سَمَاوِيَا سے احتراز ہے ان کو نکالنے کے لئے ہے وَقَوْلَ عَلَى الرَّسُولِ اَحْتِرَاضُنَاِ اَلْبَاقِي الْقُتُبِ سَمَاوِيَا اور الرَّسُولِ یہ باقی آسمانی کتابوں سے احتراز ہے ان کو نکالنا ہے وَالْمُنْزَلِ اَجُودَ اَيُقْرَابِ التَّقْوِيَو اور منزل یہ تقفیب کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا جائز ہے اَلْمُنْزَلِ دَفْتَنْ وَاعِدَا یعنی جس کو ایک مرتبہ میں اتارا گیا لینے القرآن نَزَلَ دَفْتَنْ وَاعِدَا کیونکہ قرآن جو ہے لوحے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرح اولاً یک بارگی اترا ہے سُمَّا نَزَلَ نَجْمَنْ نَجْمَنْ وَاعِدَا وَاعِدَا بِحَزْبِ الْمَسَالِ وَالْحَوَائِ جِلَئِ اور پھر دھیرے دھیرے آیت تو ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اور آیت آیت کر کے اترا ہے مسلحتیں اور ضرورتوں کے اعتبار سے وَإِنْ اَوْلِيَنَّهُ یَا قَانَ يُنْزَلُ عَلَي یا یہ کہا جائے کہ ان پر اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار ہی ہر رمضان میں یک بارگی اتارا جاتا تھا وَيَجُودَ اَنْ يُقْرَابِ التشجید اور یہ بھی جائد ہے کہ اسے تشجید کے ساتھ یونزل پڑھا جائے لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْبَاقِ کیونکہ حقیقت میں اس کا نزول کانہ بِتَفَاتِ مُختلفہ مختلف عوقات میں ہوا ہے زمانِ نبوت پر زمانِ نبوت میں سلوہ للحبیب سلوہ ربی اللہ